بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ نے ہمیشہ سرخ رو کیا اور اس کے بعد میں لاہور ہائی کٹ کا اسلامباد ہائی کٹ کا اونریبر جج صاحب کا اپنے لیگل کانسل چودری اشتیاق صاحب کا خاکان میر خالد آوان صاحب اور یہ سب لوگ جو میرے ساتھ صبح سے صرف انصاف کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تلت صاحب کا میں ریکویسٹ یہ کرتی ہوں اپنی عدلیہ سے ہم نے رول آف لاؤ کے آگے سرینڈر کیا ہوا ہے میں پچھلے پندرہ ماہ چار دن میں رہی ہوں جیل کے اندر ہر سختی کو برداشت کیا زمانت پر زمانت ہوئی لیکن شہر شہر ایف آئی آرز ہوئی ایم پیوز ہوئے لیکن ہم نے یہی کہا کہ عدالت کے فیصلے پر ہی ہم باہر نکلیں گے اور یہی ہوا لاہور ہائی کٹ کے فیصلے پر جب میں باہر نکلی مجھے ہاؤس اریسٹ کیا گیا اس کے بعد جس دن میری کوٹ پروڈکشن تھی اس دن مجھے ایک دفعہ دوبارہ ابڈکشن ہی میں اسے کہوں گی کیونکہ لاہور ہائی کٹ کا آرڈر تھا کہ مجھے کوئی بھی ایجنسی یا کوئی بھی لاو انفورسمنٹ نہیں گریفتار کر سکتی وہاں ایم پیو پر ڈیٹین کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد چار نئے کیسز مجھ پر ہوئے تو میں تو اپنے آپ کو جو یہ سارا پندرہ ماہ کی جدو جو ہوتی اب تو یہ سولہ ماہ ہو گئے صرف رول آف لاؤ کی جدو جو ہوتی صرف اس ملک کے لیے ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز کے لیے تھی میں صرف عدالت سے یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں عدلیہ سے کہ اب یہ بات آپ کے وقار پر بھی ہے کیونکہ آپ کے فیصلوں کے اگیس جس سب کو چھوڑ رہے ہیں امپلیمنٹیشن آپ نے کروانی ہے نہیں تو ہم برداشت کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے بچہ ہم کل بھی کھڑے تھے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ حضر مہم آلیہ ایک سوال ہی جی کا آپ نے ریاستی جبر ستم بڑی قریبی سے دیکھا ہے بہت عرصہ آپ جو ہے سلافوں کے پیچھے رہی ہیں فیملیز کے لیے پریشانی بچوں کے لیے پریشانی بہت زیادہ پریشانی اس تمام طرح سلطحال سے دل برداشت تو نہیں ہوگئی سب سے پہلے میں یہ کہوں گی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ نے مجھے سرخ روح کیا ہے استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ مجھے تو نہیں لگا کہ میں کبھی بھی یہ سوچ سوچ بھی آئی ہو ہمیشہ یہی سوچ آئی تھی خان کے سپائی ہیں خان کا ساتھ دیں گے میں بیاسمیر عاشد صاحب ابھی جو ہے وہ ابھی در جیل میں ہے تو کیا کہیں گی وہ بھی آپ لوگوں کی طرح مطلب آپ لوگوں کے ساتھ یہ ارہت ہوئی میں بالکل دیکھیں یہ بہت بہت ہی بری بات ہے کیونکہ وہ ایک خاتون ہے آپ ان کو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے ان کو کیا شاہ صاحب ہیں عمر شیمہ صاحب ہیں عجاز چودری صاحب ہیں اور سب سے بڑھ کر پوری قوم کا پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے میرا مطالبہ ہے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا کریں اور بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کریں کیونکہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ سارے بوگس کیسز ہیں اور کل آپ نے عوام کی آواز سن لی ہے آٹھ فیبری کو عوام نے اپنا فیصلہ سنایا تھا میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کی آواز کو سنیں پبلک کی پلس کو دیکھیں جو ایک لیڈر عمران خان میرے قائد ہمارے وزیراعظم کے پیچھے کھڑی ہے اس ملک کی بہتری کا سوچیں اور آگے بڑھیں کیونکہ ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک روشن پاکستان دینا ہے ایسا پاکستان نہیں دینا جہاں پر جبر کا نظام چلے اور یقین معنی میں آپ کو بتاؤں یہ ایک شام ہی تو تھی ایک دکھ کی ایک جبر کی شام تھی شام تو گزر ہی جاتی ہے اور گزر جائے گی ہمزہ اب یہ بتایا کہ کیا کوئی نیا کیس آپ ابھی باہر نہیں کر رہی ہیں کسی اور کیس میں بھی تو آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے گرفتاریوں سے ہم بالکل نہیں ڈرتے ہمارے لیڈر نے ایک ہی تربیت کی تھی جس طرح سے وہ خود جیل برداشت کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے کی ہیں گرفتاریاں ہمیں نہیں روکتے لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے ہم رول آف لاؤ کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں اس کے بعد عدالت کے فیصلے پر عمل درامت عدالت نہ کر رہے ہیں عمران خانچے ملاقات ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالی میرے لیڈر میرے وزیراعظم ہیں پروٹیکٹیو بیل ہو گئی ہے باقی جو ریسپیکٹیو عدالتیں ہیں ان کے آگے پیش ہو کر اور جیسے ہی ہوگا میں خان سب سے ملنے جاؤں گا اور ان کے ساتھ کھڑی تھی کھڑی ہوں اور کھڑی راؤں علی حمدہ جے مجھے بتائیے کہ کل کا جلسہ جو منصوب کیا گیا ہے نہیں وہ اس پہ آپ کیا سمجھیں ہیں وہ کیا ہے اس کی کوئی انفرمیشن آپ کے یہ بتائیے گا کہ خاتون کو صرف نازک کہا جاتا ہے اتنا عرصہ آپ جیل میں رہی ہیں تو سب سے بڑی موٹیویشن کیا تھی دیکھیں میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت ہے اللہ رب العزت جب تکلیف ڈالتا ہے تو آپ کی اوقات سے بڑھ کے نہیں ڈالتا یہ خدا کا وعدہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں ایک ہی ٹریننگ دی تھی اور وہ ٹریننگ یہی تھی کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جس مقصد کے لیے بھی کھڑو اور مقصد اتنا بڑا تھا جس کے آگے جیلیں میٹر نہیں کرتی مقصد ہے پاکستانی عوام مقصد ہے ان کی بھلائی مقصد ہے رول آف لاؤ کی جنگ ہمارا تو کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے ہم تو صرف اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں بس یہی ایک چیز ہے جس کے لیے ہم اتنا عرصہ برداشت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹس ای فیٹ فل ڈے کہ آج آلیہ حمزہ کی پانچ اف آئی آرز کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیل دو ہفتوں کے لیے دیے دی ہے کیونکہ جب سے آلیہ رہا ہوئی ہیں اپنے گجرہ والا والا کیس کے اندر سے تو پولیس جو تھی وہ ہر وقت ان کے گھر پہ ان کے ہزبنڈ کے بزنس پریمیزز پہ اور باقی ہر جگہ پہ پولیس جو تھی یہ انڈر ٹیکنگ گورنمنٹ آف پنجاب نے دی ہوئی تھی جو ہائی کورٹ میں ہم نے رٹ فائل کی تھی جس کے اندر کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا کہ کسی بھی ایجنسی کوئی ایف آئی اے کسی صوبے کی اور بھی پولیس جو ہے وہ آلیہ حمزہ کو گرفتار نہیں کر سکتی لیکن اس کے باوجود آلیہ حمزہ کے گھر پہ بار بار ریڈ کی گئی اور ان کو ٹریس کرنے کے لیے ہر وہ حربہ ہر وہ حد کنڈا استعمال کیا گیا جس سے اس کی فیملی کو حراسہ کیا گیا یہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں آج آئیں آج ہم نے ان کی صوبہ بیل پوٹیشن فائل کی اور ابھی ہز لورڈ شپ میسیس جسٹس گولسن میان گولسن اور انگزیب انہوں نے آج ان کی دو ہفتے کے لیے بیل منظور کر لی ہے اور ساتھ میں میرا پھر وہی مطالبہ ہے حکومت پنجاب سے بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی وہ ایف آئی اے ہے وہ انٹی کرپشن ہو وہ یو بھی ایجنسی ہو اس سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم قانون پر عمل درامت کرنے والے لوگ ہیں ہم آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں ہم نے آزاد ججز کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے اور ہم عدالتوں سے انصاف لیتے ہیں یہ جو ہمارے خلاف تعدیبی کاروائیاں کر رہے ہیں یہ بلکل غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں بلکہ یہ کوٹ کے آرڈرز کی بھی وائلیشن ہے ہم لاہور ہائی کوٹ میں اس حوالے سے رجوع بھی کریں گے کہ ایک کوٹ کا آرڈر موجود تھا کہ جس کے اندر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ریسٹرین کیا گیا تھا کہ آلیہ حمزہ کو گرفتار نہ کیا جائے اور اس میں انتیس تاریخ فکس ہے اس کے باوجود آج انہیں بار بار جب یہ سرگودہ گئیں جب یہ فیصلہ بات جانے کی کوشش کی انہوں نے تو انہیں رستے میں پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی بٹ بلیسٹ ون کہ یہ ان کی اس دفعہ گرفت سے بچ گئیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اب یہ پولیس بھی اور باقی ایجنسیز بھی جو ہیں لا انفورسمنٹ وہ ایف آئی اے ہو انٹی کرپشن ہو وہ اب انشاءاللہ العزیز آلیہ حمزہ کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کریں گی اور یہ اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھیں یہ ایک انہیومن ٹریٹمنٹ ہے چھوٹی بچیاں جو ان کے بغیر پندرہ ماہ اور چار دن رہی آج یہ رہا ہو گئی لیکن ان کے سر پہ آج بھی تلوہ لٹک رہی ہے کہ کب ہماری ماہ کو پھر گرفتار کرنے آ جائیں گے جیسے پولیس ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے پنجاب پولیس وہ ہم اس وقت تمبی کرتے ہیں کوٹ کے باہر کھڑے ہیں ہم لوگ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں سے انصاف لے چکے ہیں لہٰذا اس لیے خوشکسمتی ہے اور ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان عدالتوں کا بھی کہ جن کے سہارے پہ جو لٹکنٹس کو انصاف فراہم کر رہی ہیں آج پانچ بجے تک عدالت بیٹھی رہی اور یہ پوٹیشن ہماری ٹیک اپ ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم سرخ روح ہوئے ہیں اور ادوالی آلی آبین